ڈھوڑتا سب بکھا آگے میرے خیل روح ہونے سکتا ہوں بادا کی ترس حق حق میرے دستی کی تیز بل سیٹی سنا میں یار دی کرو اچھا لانا رکھ لگے یہ بات اب پرہے سب بھی لگے جیلی کرنی یہ کم بکانی نہیں وہ سیٹی کا عاشق تھا دھوبی یہ دھوبی نے کہا تھا کیوں کہ دھوبی نے دھوبی کے دھوبی نے کہا کہا یہ ہنس نے تھا ہنس کو سن بکا دے کے کیل کرنی ہے اوہ شبہ سے بابری کی حال ہے اوہ شبہ سے بے پھار بل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کر دیا اب وہ حیران پریشان ہے کہ یہ کیا معجلہ ہے یہ باقیار کرتے آگے چلتا ہوں میرے لگے منامون یہ خاکشی نے ثابت کر دیا کہ نبی پاک کا نوم ہے جو ان کی پیشانیوں نے چندگا رہا ہے اور حنور مصطفیٰ کا عدم جان مل کرنا تھا کیوں کہ وہ حنور مصطفیٰ تھا اور نبی مصطفیٰ کے بارے میں خاکشی کو بھی علم تھا کہ ہمارا آقا انتریب آنے والا ہے ہمارا آقا انسان کا پتر پچھتا تھا کہ ہمارا آقا کو بار آٹھ پہلی مل باتا ہے رہتا آقا کبھر کے بشنا کرتے ہیں تو ہر چیز کی آواز سنکھئے ماں سوائے جنہوں نے انسان پھے گئے جنہوں نے اپنی کوئی پتھتا تھا اور نبی پاک جب اپنی ماں کے شک میں آدھر میں جنبہ گر ہوئے ہمارے آقا اپنی ماں کے شک میں آدھر میں جنبہ گر ہوئے تو کو کتبے سیر کے اندر آتا ہے ہمارے کبھر دنیا شریف کندلی موجود ہے زکار شریف میں موجود ہے شباہ شریف کندلی موجود ہے فرما مشد محوصل محشے کے علاوہ محوصل مغلے محوصل مغلے میں علاوہ محوصل محشے کے وقت آلے کا حنو مہارے محوصل 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 م نو دماغ کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی نالے لگا رہا ہے کوئی نکتو پڑ رہے ہیں کوئی نارے اوڈ رہے ہیں اچھت رہے ہیں مدار افلا بھی جاتا ہے مجھے میں ایسا بھی بھوتا ہے اور یہ کہ مصابت کروں تو اس کے بہت سے دلائے ہیں اس کے بہت سے دلائے ہیں حضرت عباس وزیر ناکالہ حضرت علی وزیر ناکالہ حضرت حمدہ وزیر ناکالہ ان لوگوں نے رکھت جیار حکور پہ ایسی طرح کی کسی لیے یہ بھی ایسرے قلعے پہ ہمارے میرا سے مجھے میرا سے مجھے میرا ان کا کسی کو میرا کہہ جائنا یہ سے ہی تمہارے لیے کچھ دیو پہ چاہتے ہیں کسی دیو پہ چاہتے ہیں کسی دیو پہ چاہتے ہیں کسی دیو پہ چاہتے ہیں اور بہت سے ہم ان کے لارے لگا یہ کوئی ماملی بات کا کیا چیز تھی اندر تو چڑھ پا رہے ہیں کسی دیو پہ چاہتے ہیں کیونکہ ہر جبا ہر جبا ہر سی تم گناہ ہے ہر جبا ہر سی تم گناہ ہے کسی دیو پہ چاہتے ہیں کسی دیو پہ چاہتے ہیں ہر جبا ہر سی تم گوانا ہے کسی دیو پہ چاہتے ہیں کسی دیو پہ چاہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں اوہ ترے سلامی اوہ میں نے سلام اوہ میرے سسیدی کے کرد اے میرے امرو اوہ کونے بھی دولت مندی کسی دیو پہ چاہتے ہیں میرے نبی امیر اللہ محمد رسول اللہ کسی دیو پہ چاہتے ہیں کسی دیو پہ چاہتے ہیں یہاں کلی بھی ہے کلی بھی ہے کلی بھی ہے سکھوں کو گھن ہے بچا تو یہاں کی بچا کیونکہ اس میں مصافی نہیں بھی وہ ماتے تھے آگے یہاں سے یہاں سے کبھنے کے سکتہ لکھتا وہ کبھن باتا تھا صرف یہ بچا اس لئے ایسے نبی کے نام کی تعلیم آپ کی تعلیم سکھوں کو گھنے کے ساتھ اور تمام حنا ایسے نام مانی نے ہوا کہ نبی کی ساتھ کا بہتون نبی کی نشبت یہی ایک چیز ہے جس کے پاس یہ وہ سب بچے اور جس کے پاس ہم نشب گئی تو سب لو کہ اس کے پاس کسی ملے ہیں میرے نبی پاک کے فرانوں حضرت اربیدار تو ایک نشبت ایک عشق تھا اور اس عشق میں حالانکہ وہ تو خواف کے لئے لئے باتی ہے دنیا کے نظر میں جسری بھالیاں لیتے لیکن وہ دو آسانہ محطاب تھے یہ حوالہ دن میں رکھنا تحقیل تاریخ کے کمیشن کندر میں موجود ہے میرے نظر کے اولادوں میرے نظر پاکر انشاء کرمایا نبی پاکر نشب سے حضرت اربیدار کو کیا ملا وہ نشبت کی وہ نشبت تھی کہ مارے کڑتی تھی ماس اڑ جاتا تھا خون بہتا تھا لیکن لارے لگتے تھے اہا 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 حضور کے حضور کا نام نہیں چھوڑا مارے کھاتے رہے لیکن مانکرہ جو مانگا کیا مانگتا ہے مانگا مانگتا ہے مانگا مانگتا ہے ملشتہ چاہتا ہے تو پیسے چاہتا ہے محمد کا نام آنے بس مانگتا ہے اور وہ یہ کہتا کہ تو اتنا برا میرا قلام ہے ان کا نام لینا چھوڑ دے لیکن زیادہ رام لیتے تھے حضور کا زیادہ رام لیتے تھے حتیٰ کہ ہم یاد ایک آدم کی سمجھا ہے اے دینا یاد دل میں بھی تو کی جا سکتے ہیں لا الہ الا اللہ یا شاہد آسکار پڑتے ہو اللہ پہلا ہے لیکن آج تو اسے جاتا ہے اسے دل میں بھی تو یاد دل سکتے ہیں ملشتہ جا دے گا دل میں بھی تو یاد دل سکتے ہیں شرما گئے تھے مارے پڑھنے ہوئے مارے کھانے ہوئے پھر آئے لوگا تو پھر اسی طرح کہا بھی جاتا یہ سمجھا تھا دل میں تو آپ کی بیٹھ کریں بھی اس کو لے جانا ہے خریب لے رہا ہے دل میں بھی تو آپ میں انتقا آتا ہے گا آج تاہتا جاتا ہے کہا ٹھیک ہے جیچے سے بھی آپ لیکن پھر کہاں اس کو مجھ ٹھپائے تو چھتا نہیں یہ جب آپ آئے پیسے پیسے لے آئے لیکن فرما بلال پھر ہماری بات کا سرکتے کچھ نہ ہویا اب تک تین بار ہو گئے سبر کا جام لپلیز ہو گیا اور پھر ساتھ تک کہا کہ حضور باتیں یہ مجھے باتیں یاد رکھو عاشق کو جتنا مارا جائے جتنا دوکا جائے اتنا وہ زیادہ ہاں وہ آگے اس میں جھلی پھونک نہیں جائے وہ بھڑکی ہے اس لیے کہا کہ کیا مزا اس عشق کا جس میں کرسوائی نہ ہو اور مثل میں جنوں جو سا لیلہ لیلہ کا شہدائی نہ ہو وہ حضرت اکلا بھی بولے گئے کس دوڑ دے گرام حجیاں میری سبھی تامنے احمد نہ چھوڑوں گاں کبھی ہدا تک کہیں میری حجیاں کسی بس نہ کر دیں میں اپنے آقا کا دامن نہیں چھوڑا میری نبی کے بناموں پھر آپ نے خرید کیاں مال کہتا تھا 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 ہے تو بڑا پورا غلام ہے بن رہے بس ملکر ہے دین ملی تو میرے دین کا ملکر ہے کیونکہ نام مصطفیٰ سے چلتی اور ان کے دن میں نام مصطفیٰ رکھ چکا تھا بس چکا تھا اگر ہزاروں کافل بھی سب ہی کچھے ہو جاتے تو حضرت بلال کو وہ کبھی بھی ان کے مطالبے سے کبھی بھی ان کے جانے سے پیشن ہی ہٹا سکتے تھے پھر میرے نبی کے غلاموں جب اتنے پکے بلال ہوئے تو کبھی تم نے سنا ہے میرے نبی پاہ نے فرما تحضیح تاریخ دمشقہ میں حوالہ دے رہا تھا میرے نبی پاہ نے انشاءت فرمایا جو باسو بلال ہوں الانا قتل من موقع جنہ میرے بلال کو کبر سے حضرت سالے جو سمود کی اونٹلی پہ اٹھایا جائے گا کبر سے اور ہمارے لئے سماری تحضر ہے ہماری جب اتنے پھولے آقا آپ اگر آپ اونٹلی پہ ہوگے کہا نہیں اگر آپ اونٹلی پہ میں نہیں ہوں گا میرا حسر براغ میں ہوگا اگر آپ اونٹلی پہ تو میری بیجی ساتھ نہ ہوگی میرے نبی پاہ نے فرما میرا جو بلال ہے اونٹلی جنت سے آئی جی میرے بلال کو اٹھایا جائے گا تو جنت کی اونٹلی آئی جی اس پر سواب ہوگا اور پھر حسر میں آئے گا یہ رواب پہ تم نے بارہ سنو گے اور ہماری کی سواری کی نچل پکڑ گے جائیں گے جائیں گے لیکن یہاں میرے نبی نے یہ فرمایا فرما کے اونٹلی پہ ہی سواب ہوگے حسر میں پہنچیں گے وہ عرصہ میلانے حسر میں عرصہ کے حسر میں پھر یہ آزان دیں گے جو لازی بالعزان وہاں یہ آزان دیں گے اونٹلی کے اوپر آزان دیں گے کیونکہ سنوائی جاند ہے یہ اونکہ خاندہ ہے یہ ان کی پیجان ہے کہ نبی پاک کے موزن تھے یہ اگر اندار محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیبانہوں جیسے مکہ فتح ہوا مجھوڑے کعبے کے قریب آپ کو مارتے تھے کونچیوں سے مارتے تھے پتھروں پر ڈالتے تھے اوپر پور دیکھے لیکن جب مکہ فتح ہوا میرے نبی نے فرما آپ نے اے بلال اب تُو عزقہ میں پچھا جا اور اب تُو عزان دیں کفان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ عزان دیں گے کیا شان ہوگی پوری آباب کے ساتھ میرے آقا کے انداموں حضرتِ بلال جب آزان میں ان کے تمام انبیاء ان کے سب کے انبیاء وَأَشَادُ عَلَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ جِتْنے بھی انبیاء وَيَقُولُ الْاَنْبِيَاءُ مَهُمَ مَهُمْ نمام انبیاء بھی کہیں گے اور ان کے امتی بھی کہیں گے کہ نَا شَحَادُ وَذَالِكَ نَا شَحَادُ وَالَىٰ ذَالِكَ ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں کہ جو بلال کہہ رہے ہیں اس کی ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سبا کوئی مابضے پر حق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان کی آزان کا جباہ کو اس طرح دیں گے تو یہ ہے مقام حضرتِ بلال اور یہ ہے وہ نشبتِ مصطفی میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میرے آقا کی جس کے ذرہ بھی نشبت ہو گئی عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا کا وہی نور حضرتِ عبداللہ کی پیشانی کا آیا تو ان کے واقعات آپ نے سنے ہیں کیا کیا مقامات ہیں جس نے بھی دیکھا آپ کو دیکھتے ہی مائل اخائل ہو جاتا تھا اور میرے نبی پاکی تو شان بنا ہو جاتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے عرض یہ کہا تھا کہ میرے آقا کائنات کے ذرہ ذرہ کے لئے ذرہ یہ ہو رہی ہے نور ہو رہی ہے تاکہ یہ روشنی اس بات پر بلاز کریں کہ نور لگا نور آقا کا مرگولی ملاد بنایا جاتا ہے جو نور لگے آئے یہ اس آقا کا نور اس آقا کی کہ اوپر یہ ڈال ہے کہ ہم آقا نور لگا نور کھا اور یہ اندھیج کا بھول ہوتے ہیں اندھیج روشنی سے بھول ہوتے ہیں تو میرے نبی بھی نوشن شان سے آئے یہ اللہ نے فرمایا وَسْطَعَ جَمْمُنِیْنَا اے میرے محبوب ہم نے کہا آپ کو کائنات کے ذرہ ذرہ کے لئے جب کا دلی مالا آپ کا بنا کے محبوب فرمایا جائے کہیں اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے کائنات کے ذرہ ذرہ کے مُشادہ فرمانے مالا بنا کے بھی کہا ہے کہیں اللہ نے فرمایا اے میرے بندوں میرا محبوب کو تمہاری جانا چند اجازہ کرنے کیا سان مصطفیٰ ہے یہ چہا رہا ہے یعنی ہیک سے ہیک امر کے مقابل میرے ذہن میں آ رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ کونسی چیز پیان کروں اور کونسی پیان نہ کروں محقب والی چیز کی مسئلہ ہوئی کونسی محقب والی میرے نبی محمد رسول اللہ کے علامہ یہ جو محفل ملاد ہے یہ نبی باقصد ہو رہے ہیں خدا خصد ہو رہا ہے جو تم یہاں اس میں شدوریت کا لوگے ہو سب سے خدا بھی راضی ہے مصطفحہ بھی راضی ہے چاہت دو فرہ وردہ محقب والی ملاد مناتا تھا تو تین لاکھ روپیہ دو اس محفل کی زیب و زینل پر لگاتا تھا جہاں وہ محفل کراتا تھا اس جگہ پر لگاتا تھا اور دنیا بھر کے مشائق علماء نہ کھانا نظام بڑے بڑے خوصہ آب بلگا لوگ آتے اور اپنا کلام سناتے تو ہمارے بھر کو حلوے دکھل نہیں یاد آتا ہمیں کیا یاد آتا ہی ہے ہم اگر کہیں کہ ہم تو حلوہ کھائیں گے ہم تو بھیل دکھائیں گے تو ایسے بھی کچھے ایمان بھالے ہیں ہمارے بھری صاحب کے لئے میں تو حلوہ کھانا اس کو کٹھانا دفعہ کھائیں دیں ہاں لائے بینڈ میں ایک کوئی ایسے نوجوان تھا یہ ایک بولیرکہ میں پتر کھا رہا ہے میں نے کہا شبوری بھکڑا پکاتا ہمیں ترباز ہی کھانا ہے یہ باق حقیقت ہے جو بندی ہو گئے دوسرا بزبزم ہو گئے یہ بات سوگر واپس آئے وہ بلدہ جو نیک ہے بیشارہ وہ اس کے گھر میں چھاتا صحیح لیکن اسے بھکڑا پکاتا بھکڑے کا گوش کشنا اچھا ہوتا ہے الوری شایان نہ سمجھنے الوری سے چھتنے بھی کھانتا ہے پانی کھانتا ہے جے جھگ جھگ دیتا دیتا کدیعہ کھائیں گے روٹی کے کے نہیں کہا کیونکہ زمیدار میں زمیدار میں زمیدار میں زمیدار یہ یہ چکرم ہے ہزار کا کہ ہم کو بھی سکامل کر دیں کہ میں سکامل کر دیں لیکن اسے وہ یقید مرگا ملا نہیں اسے قید مرگا ملا نہیں جب تخیر کر کے آئے شامت آئی مرگے کی مول پڑا اور دیتا 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 کہ میں زمیدار مول پڑا آخر مول گا زمیدار مول گا زمیدار مول گا مول گا تسی ناراض نہ ہونا جیے پر دیا آخر گئے مول گا سارے مول گا اسے نہیں ہوتے لیکن کوئی یہ کیا مول گئے کہ میں دس ہلال ابھی سدار مگتر پسیر کے لئے مذہب کا پیدا کر کے لئے ہمارا مذہب مذہب ہے ہم آسکال مصطفاء کسی مذہب میں آسکال مصطفاء اپنے اپنے مل میں سب ہیں ہم کسی کو پرابی دکھے ان کا اپنا انداز ہے لیکن جو ہمارا انداز ہے جو ہمیں پھر سابع لائے ہمارے جیسا کوئی آسکال تب ہی یہ کوئی کسی کا خال بھی ہے تو اس نے بدونانی لیکن یہ مولوی میں تو چیز کا اتنے پیسر کنا دو جاؤں گا جینات خند لگ جائے نات خند میں پجاہ ہزار جائیں گا پھر نات آبا سے مولوی اور سب کے جاملہ سننے ہو جائے وہ نات خند لگے رہے ہیں انہیں پیسے نہیں بنا مولوی مولوی دس گھنٹے سے دیلتے پیچھا جائے گا نات خانے پانچ منٹ نات پڑی تو ہو گیا یہ برا نہ مولوی یہ بڑا آنگیاں ہیں دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں بلکہ پچھے سپیسے بھی لیتے ہیں یہ میں نے بسے دولہ موتر ظاہر کو چاہو برا مناؤ چاہو اچھا مناؤ خلا کی روضا کے لیے مسلمہ کی روضا کے لیے اور جہاں تکلیل بھی کرنے جاؤ تو خدا کی روضا کے لیے جاؤ جرمت چھال کرو مجھے کیا ملے گا اور کیا وہاں سمجھ ملے گا اگر یہ کہو گے اگر یہ کہو گے اگر کیا وہ پہیا تیلو سمجھا رہے ہیں کوپیا رہا کہ نی پچ پچ بیلنے پیا سوچو اور شمج اور وہ لما کی اپنی اپنی خلقائی لاز کرنے تب جا کے مجھا کے اپنی خلقائی کو اگر کیا مطبعہ کا ہے کہ زیادہ ہاتھ میں ملے مل کر کے لوگ گرزار ہوتا ہے ہزاروں لوگ کے ہاتھ میں یہاں موجود ہیں دوسرے شر لوگ بھی موجود ہیں میرے پڑھانے ساسی بھی موجود ہیں یہ سابق کر دیں کہ کہ جباری صاحب نے کہا ہو آپ تھوڑا سر نکرے سے جلسہ جاتا ہوں جا کر گلی پہتے تکنیل دے جائے کیونکہ حالات کو جیسے ہی ہیں کہ ہماری گاری ہوگی یہ بہت سابق گاری آجا ہے تو گرے سے یہ تو دیکھ لیکن یہ کیا ہوگا ہوئی جو جلسہ کناتا ہے وہ اتنا تو کر رہا ہے تو میرے نیلے کے مجھے مجھے کر رہا تھا کہ میرے نبی کی نشبت سے سابقہ مجھے مجھے ملاتا رہا تھا اس کو لوگ اتنا خرچ کرتا تھا کچھ ایسے میں وہ خضور خرچی اتنا خرچ کیوں کرتا ہے خضور خرچی کرتا ہے کوئی اور کام پر خرچ کرے نیکی ملے اللہ کا ولی نبی پاک کا ددا کا لیکن یہ کو ہوا انہوں نے یہی بات حضور کی بارگاہ میں اس کیا آقا یہ پھلاہ سام اتنا خرچ کرتا ہے کیا آپ اس محفل ملات سے راضی ہوتے ہو جیسا بھی لوگ نے کرایا ہے کوئی اس کو خرچی کہتے ہیں آقا کیا اسے راضی ہوتے ہو اور یہ ٹھیک تو میرے نبی پاک فرمایا کہ اوہ ہمارے پروانے یاد رکھ کیونکہ جس تم نے دیکھا تو نبی پاک کوئی دیکھا میرے آقا نے فرما من رانی بھر منام فقض رانی فہنیا شایدان آیت مصلو بھی جو میرا پروانوں کے سامے دیکھے گا تو مجی کو دیکھے گا کیونکہ میری شقی دیکھے شایدان ہمیروں کا نہیں دے سکتا میرے آقا نے فرما آقا تو جو ہمارا خوشی مناتا ہے ہم بھی اسے خوش ہوتے ہیں تو مان معلوم ہوا کہ نبی پاک نے یہ بتا دیا کہ شایدان اگر خوشی منا کشمے پلے ملا کرتے اور ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اسے خوش ہوتے ہیں مناتا ہے مناتا ہے مناتا ہے یہ حدیث آگستی ہے میرے زمینے منامارا کامی پرما حدیث اگر سی ہے کہ اور میں فقط تیری رضا چاہتا ہوں جب خدا کا محبوب راضی ہے تو کوئی خدا بھی راضی ہے یہی تو خدا کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے مناتا ہے مناتا ہے حضور کا سکر کوئی کرتا ہے حضور کی فکر میں ماہ ہو رہتا ہے میرے نبیم محمد رسول اللہ کے بناموں تو اللہ کے بنام دیں اللہ کے مقبول ہیں ان کا حال ہی ہے وہ تو حضور کا پستے بیٹھتے چلتے بھٹھتے ہر کا دلار کر دیں کیونکہ وہ ماہ مہتے ہوتے عشق و محبت میں حضرت بابا فجیب جی کہ یا کھا سب کھائی ہوگی تو چھن چھن کھائی موازیت کھا بے کھا سب کھا 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 سب کھائی ہو میرا دونے نے کھائی ہو کو کیوں ملر کیا ملر کیا میرے نبی کے غلاموں یہ ہے اس آقا کا آقا کا ذکر آج 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 ك ہے کہ جہنم کی آنکھا اس کو بھی نہ بیٹھنے گی اے آنکھا کیسی بات ہے فرماتے ہیں کہ امال زمین امیر حوا موسکتل امال 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 کے حرور جی زمین سے پھلتا ہے مومبر جو جو ہوا لگ جائے وہ ابھی بھشکو ہو جاتا ہے اور موسکتل بھشکو ہو جاتا ہے وہ موسکتل ہے امال زمین امیر حوا موسکتل امال 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 تردی ادب کہا سرکار ہم گواروں میں تردی ادب کہا ہم کو تو بسیطا میر یہی بھیگ پھرکی ہے موسیقی